السلام علیکم بیورز آج کا پہلے سوال ہے میاں حماد ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جی نگران وزیراعظم اندار الحق تاب کرنے کہا ہے کہ اگر بیلٹ پہ تو پیٹ پی ٹی آئی نہ ہونے پر اتجاج ہوا تو وہی الیکشن جائزہ کرنی نہیں ہوا میاں مات صاحب مجھے بڑی عجیب و غریب لطب سی باپ کرتی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ پالوینگ اس کے بغیر اگر لگتا ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ نے نگران وزیراعظم کو ٹھیک کوٹ کیا ہے مجھے یقین نہیں آرہا سچی بات یہ پھر کون سا الیکشن ہے یہ تو پھر مضاق بھی نہیں ہے الیکشن رو الیکشن کیا پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کی مقبول کرین جماعت ہے آپ کو لیڈر سے افتراب ہے چاہیے ہم ٹھیک ہے آپ اس کو نہ افتراب دیں جو کرنا ہے کریں لیکن بیٹی آئے کے بغیر رہا ہے اور ویسے بھی آج وہ کسی نے کو بات کی ہے نواز شریف کے بارے میں تو سنپ کیا ہے ان کے کوئی وزیر ہے پتہ ہے وزیر دافلہ ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ سنپ کیا ہے وہ رنیشنال نہیں یہ نگران وزیراعظم کو چاہیے مہمان اداکار ہیں بیسک کی اور اسے وہ خمائیوں کا نہیں وہ مشہور زمانہ نظام سکتا ہے یہ ایک تیمپریلی ایک رینجمنٹ چاہے ہیں ان کو اتنا سکتا ہے میری سمجھ با رہا ہے چی بات یہ ہے مہیں یقین نہیں آرہا اس طرح کی بات کوئی ذمہ دارہ بھی اس کی وجہ ہے امران نے انہیریٹی کی تھی ایک برباد معیشت دیسائی قصر اچبلوں نے پوری گردی جن کو پتہ ہی کاتھا نہیں تھا لیکن ایک بات میں بتاؤں امران کو جو برسہ ملا وہ برباد معیشت کا تھا اور اس کے ٹیک آور سے پہلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک ایسے پانڈے ایک ایسے برطن کی طرح ہے جس کا پہندہ کھایا جا چکا ہے جو پچھلے چالیس پہندہالیس سال میں اقتدار میں رہے ہیں انہیں نے وہ برطن کا پہندہ کھایا اس میں سمندر بھی ڈال دو گئے یہ خارپ ہے تو اس لیے وہ امران کے ساتھ ان کا کوئی کمپاریزنٹ بنتا نہیں امران کے ہوتے ہوئے بھی بیسیکلی معیشت این ہی کی چل گئی معیشت کو سوچ آن سوچ آف تو نہیں ہے یوں کی آبتی کل گئی یوں کی آبتی بند ہو گئی انہیں نے دن دن ہرٹ کیا تھا کھوکلا دیمک زیادہ ملک جس کی ایکانومی اس سمانے میں کہا کرتا تھا میرے پرانے پروگرم اٹھا گئے اس ملکی معیشت کا پیندہ باٹم کھایا گیا ہے سو اس لیے یہ بنتا نہیں ہے امران اس میں وہ بہتری نہیں لاسکا جو بکاوز ہومورک ان کا بھی نہیں تھا صدی موٹی بات میں آتا ہے اور کو بہتری لمبی چوڑی آ بھی نہیں سکتی تھی پاکستان کی ایکانومی اب بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں کڑا مہاد الاللین ٹریک پر لے کے آنا اس کی وجہ ہے دنیا کا کوئی نمبر وان ایکانومیسٹ نہیں ٹاپ کے ٹاپ ٹین ایکانومیسٹ بھی لیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی آج کی معیشت میں ان کا رول بہت بہتا ہے پاکستانی کسان بھکا مرکے گرمی، سردی، گلانت، دھر برداشت کر کے کارٹن اگھاتا ہے کارٹن کا ایک بیری جہاز جاتا ہے ان کا ایک ایف سیکسٹین کا پرزہ اس سے مہنگا ہوتا ہے سو بیسکلی ایکانومی جو ہے یہ اور طرح کی چیز ہے یہ للوں اور پھتوںوں کا اقنام نہیں ابرائے گیا یہاں کیا چڑھی ہیں، بنیانے، تالیے یہ کچھ تو کر رہے ہیں ہم انجینئرنگ گوٹس کا یہاں تصور کوئی نہیں ہے اس لئے وہ جانے ہیں موسیقی